میرے نبی نے ہمیں گیارہ گھروں سے زندگی سکھائی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری آپ جھاڑو دے رہے ہیں آپ حیران ہوں گے میں بھی بلکل حیران ہو جاتا ہوں نو بیویاں زندہ تھیں جب آپ کا انتقال ہوا کپڑے ساری زندگی اپنے خود دھوئے بیوی سے کپڑے نہیں دھلوائے پھٹ گیا ہے آئشہ ذرا سی دینا نہیں خود سوئی دھاگا اٹھا کے سی جوتا ٹوٹ گیا ہے میمونہ ذرا میرا جوتا ٹھیک کر نہیں جوتا اٹھا کے خود ٹھیک کیا ہے یہاں چائے پہ بیزت ہو رہی ہوتی ہیں بیویوں تو ٹھنڈی چاہ دیتی ہیں بٹن پہ بیزت ہو رہی ہوتی ہیں تو انہیں میرا بٹن نہیں لگا ہے زندگی سکھائی گھر والوں کے ساتھ کام کرنا سکھایا اظہار محبت سکھایا میں آپ کو سیرت کے وہ پہلو بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دیں گے آپ عجیب حدیث سنو آپ کو آپ نے کہا یا عائشہ اِنَّهُ لَيْهَوَّنُ عَلَيَّ الْمَوْتَنْ اُرِیتُكِ زَوْجَتِي فِلْچَنْا عائشہ اور اللہ کی قسم یہ دلداری اور ہمیں سکھانے کے لئے تھا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے مجھے تو موتی اچھی لگنے لگ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر عرب کے محال میں اس دور میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور ماشوکہ کے لئے پوری شعر و شعری بھری پڑیو بانت سعادا فَقَلْبِي مِنْهُ مَبْتُولُ لَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَقَيْتُ سَبَابَتًا بِسُودَى شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلًا تَنَدْدُّمِ وَلَوْ أَنَّا بَحَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِزَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَا لَا قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ غور کرنا لیلہ کا نام آرہا ہے بَقَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمُعًا مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبِتُ مِنْ لَيْلَ بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا قُلُّ مَا قَرَّدْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّا لَيْلَ الْأُخَيْلِيَةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِ جَنْدَلٌ وَالصَّفَائِحُ میں تھوڑا سا نقاب کشائی کی ہے عرب کی تازیب میں معشوقہ سے اظہار محبت شاعری بھری پڑی ہے بیوی سے اظہار محبت گنگے ہو جاتے تھے عیب بچے کو پیار کرنا اٹھانا عیب اور میرے نبی حسن حسین کو یہاں اٹھا کے باہر آ جاتے تھے اور یہاں نہیں کبھی یہاں بٹھایا ہوتا تھا یہاں بٹھا کے باہر آ جاتے تھے اتنی بڑی عظمتیں ایک بدو کہنے کا یا رسول اللہ یہ کیا ہے وہ اس کو عظم نہیں ہوا یہ کیا ہے آپ کو ان سے اتنا پیار ہے آپ نے محب میں بھی کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کر سکتا میرا اللہ بھی ان سے پیار کر سکتا وہ جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا جو ان سے بودھ رکھے گا اللہ ان سے بودھ رکھے گا اب محول یہ ہے کہ بیوی سے اظہار محبت ایک عیب ہے معشوق کے لیے میں نے آپ کو اشار سنا دیا نقط اس فضا محول میں ایک شخص آ کر کہتا یا رسول اللہ منع حب الناسی علیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اور محفل ہے تنہائی نہیں کان میں نہیں آپ نے بلند آواز سے فرمایا آئیشہ سے وہ ہل گیا ایسا ہلا کہ وہ یا رسول اللہ میرا مطلبے نہیں ہیں میرا مطلبے مردن جو کون پہ آ رہا ہے اس کو حضم نہیں ہوا بیگم کا نام لینا کان نا آشنا ہے یہ آواز سننے کے لیے آئیشہ سے یا رسول اللہ میرا مطلبے دس سو مردن جو کون پہ آ رہا ہے اب آپ کو پتا چاہیے اس کو میری بات حضم نہیں ہوئی اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر ابو بکر نہیں کہا آپ نے کہا آئیشہ کے عباس کوئی سر نیوہ کیتا چاہیے ہی کوئی میرے بھائی بہنوں میرے نبی ایک زندگی سکھا کرتی اب آٹا گوند کے دیتے تھے حضرت آئیشہ کو جو کہ ان کو آٹا گوندنا شروع میں آتا نہیں تھا جب بیٹھتے حضرت آئیشہ گلاس اٹھا کے پانے بھی کن رکھ دیا اللہ کا نبی گلاس اٹھا کر جہاں حضرت آئیشہ نے پیا تو وہاں اسے ہونڈ ڈگا کے پیتے تھے یہ اظہار محبت گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکائی جاتے تھے عرب میں تو حضرت آئیشہ گوشت کا پیس اٹھایا دو تین جگہ سے اس کو نوچہ کٹا رکھ دیا روٹی کا لکم اٹھایا تو اللہ کا نبی اٹھا کر جہاں سے حضرت آئیشہ نے کھایا ہوتا تھا دکھا کے وہاں وہاں سے کھاتے تھے یہ اظہار محبت تھا اللہ کی قسم سکھانے کے سکھانے کے